وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ اللہ کے سامنے رونے والے تھے وہ اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہانے والے تھے لیکن آج مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے جائیں اللہ کے سامنے آنسو بہائیں اللہ کو جا کر کے منائیں میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہوا ہے تب ہی تم میرے اور آپ کے سروں پر ظالم حکمہ مسلط کر دیئے جو ہمیں پسند نہیں کرتے ہماری عبادتگاہوں کو پسند نہیں کرتے ہماری داری اور ٹوپیوں کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے جانتے ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ کے سامنے آسو نہیں بہاتے اللہ کے سامنے سجدے نہیں کرتے اللہ کے سامنے جا کر ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اپنے اللہ سے جا کر کے معافی نہیں مانگتے ہم اپنے اللہ کو جا کر کے نہیں مناتے نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے روزوں کی پابندیاں نہیں کرتے نوجوان آ تو صحیح دیکھ ہر وقت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت اللہ تجھے یاد کر رہا ہے کہ کم نوجوان میرے دربار میں آئے گا اور کم میں اسے معاف کر کے اپنے دین کا اونچہ کام اس سے لوں گا اپنے دین کا بڑا کام اس نوجوان سے لوں گا لیکن مجھے اور آپ کو پرواہ نہیں ایک بات ذرا غور کر لیجئے آج میں اور آپ پوری دنیا سے ڈرتے ہیں جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے صحابہ اکرام کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے اسی لئے پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی میرے بھائی وہ خاصیت اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائیں کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی یہی خاصیت ہونی چاہیے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو پوری دنیا ان سے ڈرے گی اور اگر وہ اللہ سے نہ ڈریں گے اگر میں اور آپ اللہ سے نہ ڈریں گے پھر ذرا ذرا سے جانوروں سے ڈریں گے ذرا ذرا سے کیڑے کانٹوں سے ڈریں گے ذرا ذرا سے انسانوں سے ڈریں گے جانتے ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں حالانکہ صحابہ کی یہی خاصیت تھی کہ وہ پوری دنیا سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے گھبراتے تھے اللہ کے سامنے روتے تھے اللہ کے سامنے ڈر جاتے تھے یہاں تک کہ جب اللہ کے سامنے پہنچتے تو ان کے بدن تھر تھر کافتے تھے جب وہ اللہ کے سامنے پہنچتے تو ان کے بدن کپ کپاتے ہیں یہاں تک کہ مسجدوں میں اگر وہ اپنا پیر رکھ دیتے تو اللہ سے ایسا گھبراتے کہ گھبرا کر کے زمین پر گر جاتے یہی وجہ تھی کہ ان سے پوری دنیا گھبرا رہی تھی آج میں اور آپ ہیں پوری دنیا سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا مجھ سے اور آپ سے ڈرے تو مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہوگا مجھے اور آپ کو اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر لانا ہوگا خاص طور سے نوجوانوں امت کا ہر شعبہ کمزور ہوتا جا رہا ہے امت ہر میدان میں کمزور ہوتی جا رہی ہے اگر اس امت کی کمزوری کو نہ سنبھالا گیا تو یاد رکھنا یہ امت زلیل اور رسوہ ہو جائے گی یہ امت یہ امت دوسروں کی خلام بن جائے گی آج ہر شعبے میں آج ہر جگہ پر نوجوانوں کی ضرورت ہیں ذرا دیکھو کہیں پر بھی یہ امت مضبوط نظر نہیں آتی اگر ہم سماجی اعتبار سے دیکھیں امت کمزور ہے اگر معاشی اعتبار سے دیکھیں امت کمزور ہے اگر اقتصادی اعتبار سے دیکھیں تو امت کمزور ہے اور اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ امت بڑی کمزور ہو چکی ہے سیاست میں کوئی مضبوطی اس امت کی نہیں ہے لہٰذا ہر شعبے میں اس امت کے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ امت کے نوجوان آئیں اور اس کمزور امت کو آ کر کے سنبھالیں اور سنبھال کر کے اس امت کو ایسے ہی مضبوط کریں وہ مضبوط کیسے ہوگی جب امت کے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا جب امت کا نوجوان مسجدوں کا پابند ہو جائے گا جب امت کا نوجوان تنہائی میں اللہ کے سامنے ڈرنے لگے گا تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے لگے گا اگر اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے پھر زمانہ کیسا ہوگا پھر زمانہ وہ ہوگا جو صحابہ اکرام کے وقت تھا کہ اگر صحابہ اکرام ارے تم انسانوں کی بات کرتے ہو ارے اگر یہ صحابہ کا قابلہ اگر جانوروں کے کسی جنگل کے اندر بھی چلا گیا تو انہوں نے آواز لگائی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عقبہ ابن عامر ہیں جو افریقہ کے جنگلوں تک پہنچے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں جا کر ان کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے ان کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت ہے حضرت عقبہ ابن عامر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچتے ہیں ہاں وہاں ان کو اندھیری ہو جاتی ہے اعلان کرتے ہیں اے افریقہ کے جنگلوں کے جانوروں آج اللہ کے رسول کے دیوانوں کو اس جنگل کی سروت پڑی ہیں لہذا اگر خیریت چاہتے ہو تو اس جنگل کو خالی کر دو اس جنگل کو خالی کر دو یہاں اللہ کے نبی کے صحابہ رہنے آئے ہیں اللہ کے نبی کے دیوانے آئے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہاؤس کے نیک بندے آئے ہیں لہذا اے افریقہ کے جنگل کے جانوروں جتنا جلد ہو سکے اس جنگل کو خالی کر دو ہاں کتابوں میں لکھا گیا کہ جنگل کے جہنور ایسے جا رہے تھے جیسے فاتح قوم کو دیکھ کر مفتو نکلا کرتے ہیں بڑے بڑے شیر اور چیتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سینوں سے لگا کر ہاں اس جنگل کو خالی کر رہے تھے کیوں اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے والے آ گئے تھے میرے بھائی وہ دن اب بھی دور نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں میری اور آپ کی رات کی تنہائیاں اللہ سے ڈرنے والی ہوں میں اور آپ راتوں کو اپنے رب کو منانے والے ہوں اور یاد رکھنا کبھی کبھی دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کبھی کبھی یہ بات دل کے اندر آ جاتی ہے ارے ہم نے بڑے گناہ کی ہیں اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا ہم نے بڑی غلطیاں کی اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا ارے ہم نے نشے کی حالت میں اپنی زندگی گزاری اللہ کیسے معاف کرے گا ہم نے قتل و غارت گری میں اپنی زندگی گزاری اللہ کیسے معاف کرے گا ہاں ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے غلط دوستیوں کے چکر میں اپنی زندگی کو گزارا ہمیں اللہ کیسے معاف کرے گا ہم نے جوے اور سٹے کی دنیا میں اپنے آپ کو لگایا اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا نانو جوان تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرا اللہ اگر تو ستر دفعہ بھی غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگے گا میرا اللہ تجھے معاف کرنے کے لئے تیار ہے ارے وہ تو ستر اسی سال کا بڑھا کافر اگر پوری زندگی کفر کر جائے اور اس کو پڑا پا جائے اس کی ہٹیاں جواب دے جائیں اور اس کے چلنا پھرنا بس کی نہ رہے گناہوں کی اس کے اندر طاقت بھی نہ رہے اور وہ پھر آخری عمر میں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ کہے اللہ میری توبہ تو میرا اللہ تانے نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے اے میرے بندے تو اسی سال سے کہاں تھا میں تیرا روزانہ انتظار کر رہا تھا چل تو آج آیا ہے جب میں نے تجھے معاف کر دیا جب میں نے تجھے کیا کر دیا معاف کر دیا میرا اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا ایک گفتگو کرنے چلا ہو آپ نے ایک نام سنا ہوگا قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ بڑا قافر ہے حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا حضرت موسیٰ کو نبی نہیں مانتا اللہ کو نبی نہیں مانتا میں بات کرنے چلا اپنے اللہ کی رحمتوں کی میں بات کرنے چلا اپنی اللہ کی طرف سے معافی کی میں بات کرنے چلا اللہ کی غفور الرحیم کی میں بات کرنے چلا کہ میرا اللہ ہر وقت مجھے اور آپ کو اور مجھ سے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ ہر وقت معاف کرنے کے لئے تیار ہے آؤ تمہیں بتلاتا چلو تم نے نام سنا قارون کا جانتے ہو یہ قارون کون ہے اس نے حضرت موسیٰ پر تحمت لگائی اس نے حضرت موسیٰ کے دامن کو داغدار کیا اس نے نبوت کو داغدار کیا زنا کی تحمت لگائی میں تقصیلی گپتگوں میں جانا نہیں چاہتا حضرت موسیٰ پر انظام لگایا حضرت موسیٰ چون کے غصے والے ہیں ہاں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تیرے نبی کی نبوت کو اس نے داغدار کیا اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے میرے اللہ کی طرف سے جواب آیا اے موسیٰ یہ زمین تیرے تابع ہے اے موسیٰ یہ زمین تیرے حکم کی تابع ہے جو تُو اس زمین کو حکم کرے گا یہ زمین تیرے کہنے کو مانے گی لہٰذا تُو اس کو حکم کر دیں حضرت موسیٰ نے حکم کر دیا اے زمین اس قارون کو مال اور دولت سمیت اپنے اندر سمیت لیں اپنے اندر کو لے جا چنانچہ زمین پھٹ گئی قارون اپنے مال سمیت زمین کے اندر دھستا گیا لیکن وہ حضرت موسیٰ سے معافی مانگتا ہے اے موسیٰ مجھے معاف کر دو ایک مرتبہ معافی مانگتا ہے سو مرتبہ معافی مانگتا ہے ایک ہزار مرتبہ معافی مانگتا ہے لیکن حضرت موسیٰ اور غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کو دھسنے کا حکم دیتے ہیں چنانچہ جب جب قارون معافی مانگ رہا تھا میرے اللہ کی دریا رحمت جوش میں آئی اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ کہ تجھے میرے قارون پر ترس نہیں آیا کہ تجھے میرے اس بندے پر ترس نہیں آیا کتنی مرتبہ تجھ سے معافی مانگ رہا تھا اللہ فرماتا تھا قسم میرے عزت کی قسم میرے جلال کی ارے تجھ سے اتنی مرتبہ معافی مانگی اگر قارون ایک مرتبہ مجھے اللہ مان کر کے معافی مانگ لیتا میں قارون کو معاف کر دیتا میں قارون کو کیا کرتا میں قارون کو معاف کر دیتا میرے بھائی وہ مجھے اور آپ کو بھی معاف کرنے کے لئے تیار ہے لیکن میں اور آپ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف لے کر کے آئیں اس زندگی کو اللہ کے مطابق گزاریں اس زندگی کے ہر ہر لمحے کو اللہ کے مطابق گزاریں کیونکہ اللہ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں جو اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کر کے پیش کرتے ہیں میرا اللہ ان کو معاف کرتا ہے اور خالی معاف نہیں بلکہ ان سے اپنے دین کا کام بھی لیتا ہے اپنی اس امت کا کام بھی لیتا ہے اپنے محبوب اپنے لادلے کی امت کا کام بھی لیتا ہے آؤ تمہیں بتلاتا چلو ایک نام آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا علماء کی موجودگی میں ایک گفتگو کرنے چلا نوجوانی یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا نہ میرے بھائی میرا اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت ہر جگہ پر معاف کرنے کے لیے تیار ہیں آؤ سنو نوجوانو تمہارے لیے گفتگو کرنے چلا آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جانتے ہو یہ کون ہیں یہ ماں کے پیٹ سے حضرت نہیں ہیں یہ ماں کے پیٹ سے اللہ کے بلی نہیں ہیں ارے بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جوانی کے عالم میں شراب کے عادی ہیں جوانی کے عالم میں شباب کے عادی ہیں جوانی کے عالم میں ہاں عورتوں کو اپنے سامنے نچواتے ہیں یہ ایسے عبداللہ ابن مبارک ہے چنانچہ ایک مرتبہ جوانی کا عالم ہے ہاں رات کی اندھیری ہے باغ کھلے ہوئے ہیں وہاں پر رکھا سائے رکس کر رہی ہیں اور حضرت عبداللہ ہاں اپنے ہاتھ سے ساز بجا رہے ہیں گانے کی چیز بجا رہے ہیں شراب کی محبیل چل رہی ہیں چنانچہ وہ رات کی اندھیری ہو گئی عورتیں اپنے گھروں کو چل گئی شراب ختم ہو گئی عبداللہ اپنا سر ساز پر رکھ کر کے سو جاتے ہیں جیسے ان کی آنکھ لگی ہیں آواز آئی اللہ کی طرف سے آواز آئی یہ اب کہنے والا کہتا ہے کسی فرندے نے آواز لگائی کہ ایمان والوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں چنانچہ یہ آواز جیسے عبداللہ ابن مبارک کے کانوں کے اندر پڑی ہے عبداللہ ابن مبارک کے کانوں میں جب یہ آیت گوجتی ہوئی آئی ہے ہاں ان کی آنکھیں کھلی ہیں انہوں نے شراب کی بوتلوں کو پھینک دیا اس ساز کو تورا ڈالا اور جا کر کے مسجد کے اندر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اللہ اللہ کیا آواز میرے لئے تھی اللہ کہ تم مجھے معاف کر سکتا ہے اللہ میں اتنا بڑا شرابی اللہ میں اتنا بڑا عورتوں سے دوستی کرنے والا اللہ میں اتنا بڑا اتنا بڑا گناہگار کہ تم مجھے معاف کر سکتا ہے میرے اللہ کی طرف سے آواز آئی عبداللہ ہم خالی تجھے معاف نہیں بلکہ اپنے دوستوں کا امام بھی بنا دیں گے ہم خالی تجھے معاف نہیں کریں گے بلکہ تیری معافی کو قبول کر کے ہم اپنے ولیوں کا تجھے امام بنائیں گے ہم اپنے ولیوں کا تجھے دوست اور ان کا امام بنائیں گے چنانچہ بھائی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اب ذرا سنتے چلے جائیں اللہ نے ان سے کتنا کام لیا اب ذرا سنتے چلے جائیں علماء یہاں موجود ہیں میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہنے لگا جب اللہ کسی سے اپنا کام لینے پر آتا ہے اپنی دین اور دنیا کا کام لینے پر آتا ہے تو میرا اللہ پھر عبداللہ ابن مبارک جیسو کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جب حضرت عبداللہ نے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اللہ نے ان کی معافی کو قبول کیا چنانچہ وہ سجدے سے سر اٹھا کر اپنے گھر پر آئے اپنے والی صاحب سے کہا والی صاحب مجھ سے وہ کام کچھ لے لیجئے چنانچہ والی صاحب گھر کے اندر جاتے ہیں اور چالیس ہزار درہم لے کر کے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ لوئی نے چالیس ہزار درہم کو لے کر کے چلے جاؤ اور جا کر کے کوئی تجارت کرنا کوئی نفع کما کر کے لانا تاکہ ہم بھی نفع میں ہو جائیں ہمارا گھر بھی نفع میں ہو جائیں حضرت عبداللہ ان چالیس ہزار درہم کو لے کر معلوم کرتے ہیں ہاں کوئی تجارت نہیں کرتے ہیں بلکہ معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام کی پڑھائی کن کن ملکوں کے اندر ہیں چنانچہ راوی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ عبداللہ ان چار سو درہموں کو لے کر ہاں چار سو ملکوں کے اندر چالیس ہزار درہموں کو لے کر چار سو ملکوں کے اندر تقریباً جاتے ہیں یا چالیس ملکوں کے اندر جاتے ہیں وہاں جا کر کچھ اور کام نہیں بلکہ سردین اسلام کو حاصل کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں احادیث کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں یہاں تک کہ پیسہ ختم ہو گیا اب تعلیم مکمل نہیں ہوئی اپنے والی صاحب کے پاس آتے ہیں والی صاحب معلوم کرتے ہیں عبداللہ کیا ہوا ان چالیس ہزار درہ موقع کیا کر کے آئے ہو تو عبداللہ کہتے ہیں والی صاحب میں نے دنیا کی کوئی تجارت نہیں کی میں تو دین اسلام کو ان پیسوں کے بدلے سیکھ کر کے آیا ہوں کیا کر کے آیا ہوں دین اسلام کو سیکھ کر کے آیا ہوں والی صاحب خوش ہو گئے کہ میرا گناہگار بیٹا اللہ اتنا ہنچا کام اس سے لے سکتا ہے فوراں گھر کے اندر گئے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میرے بیٹے کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر علم دین کی زندگی میں داخل کر دیا اللہ تیرا شکر ہے اتنا شکریہ دا کیا کہ بیس ہزار درہ ہم لے کر کے اور آئے اور لا کر کے حضرت عبداللہ کے ہاتھوں میں دے دیئے اوہ بیٹے جاؤ جو تمہاری تعلیم مکمل نہ ہوئی اس تعلیم کو مکمل کر کے آؤ چنانچہ پھر حضرت عبداللہ اس تعلیم کو سیکھ کر کے آئے پھر کتنے بڑے عالم بنے جو ابھی شراب کا عادی ہے کتنا بڑا عالم بنا جو ابھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے کتنا بڑا عالم بنا جو ابھی شباب کا عادی ہے وہ کتنا بڑا عالم بنا آؤ ذرو معلوم کرو علماء سے عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے عالم بنے ہیں آؤ تمہیں بتلاتا چلو کتنے بڑے عالم حارون رشید کا زمانہ ہے اپنی بینی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے حارون رشید کو کسی شور کی آواز آئی ہے معلوم کیا کہ جاؤ کسی نے شاید ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے ہمارے محل پر حملہ کر دیا ہے ان کی بیٹی ان کی بینی جاتی ہے لیکن چاکر کے دیکھتی ہے کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ عبداللہ اپنے مریدوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اپنے ملنے والوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے ہیں ہاں اور وہ جو شور کی آواز آئی تھی عبداللہ کو چھیک آئی جس کے جواب میں سب نے یرحمک اللہ کہا تھا پھر ان کی بینی آئی تھی اور آ کر کے کہا حارون تم بادشاہ ہو تم بادشاہ ہو تم لوگوں کی جانوں پر حکومت کرتے ہو لیکن یہ اللہ والے جو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے سامنے آنسو بہا لیتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں وہ کہاں حکومت کرتے ہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں جو اللہ کے سامنے آنسو بہا دیتے ہیں جو اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اب ذرا معلوم کرو کہ عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے عالم بن گئے ابھی تو گناہگار تھے لیکن جب اللہ کے سامنے آنسو بہایا اللہ نے ان کے آنسووں کو قبول کیا کتنے بڑے عالم بنے ہاں بیان کرنے والا بیان کرتا ہے لوگوں نے کہا عبداللہ ہمیں تم حدیث کا سبق سنائیے ہمارے سامنے حدیث کا سبق پڑھئے چنانچہ جب عبداللہ حدیث کا سبق پڑھتے تھے حدیث سناتے تھے تو جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک مجمع نظر آتا تھا یہاں تک کہ اس وقت مائک کا انتظام نہیں ہاں بیچ میں سے کوئی کھڑا ہو کر عبداللہ کے سبق کو سناتا تھا پھر اس سے پیچھے کوئی اور کھڑا ہو کر کے سبق سناتا پھر اس سے پیچھے کھڑا ہو کر کوئی اور سبق سناتا بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ اس طرح اونچی آواز میں سبق سنانے والوں کی تعداد ایک یا دو نہیں بلکہ بارہ سو کی تعداد ہوتی تھی کتنوں کی تعداد ہوتی تھی بارہ سو کی تعداد ہوتی تھی عبداللہ تمہارے سبق کو نوٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو تمہارے سبق کو لکھ رہے ہیں ذرا روشنائی کی گنتی کی جائے جب روشنائی اور قلم کو گنا گیا تو ایک یا دو نہیں بلکہ پچاس ہزار لوگ ایسے ہوتے تھے جو حضرت کے سبق کو لکھا کرتے تھے جو حضرت کے سبق کو نوٹ کیا کرتے تھے میرے بھائی یہ گفتگو کیوں کرنے چلا یہ گفتگو اس لیے کرنے چلا کبھی کبھی دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے ارے اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں نہ میرے بھائی یہ شیطانی دھوکہ ہے نہ میرے بھائی یہ مجھے اور آپ کو شیطان بہکاتا ہے ورنہ اگر مرنے سے بھی پہلے اگر کوئی اللہ سے توبہ کر لے میرا اللہ اس کی بھی توبہ کو معاف کرتا ہے اس کی بھی توبہ کو قبول کرتا ہے فی نوجوان تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا آؤ تمہیں لے کر کے چلو ارے قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوَّابِنَا ارے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جس سے اگر گناہ ہو جائیں اگر وہ اللہ سے توبہ کر لے اللہ اس کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے یہ میں نے اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا آؤ تمہیں لے کر کے چلو اللہ کے نبی کا زمانہ ہے میرے اور آپ کے آقا کا زمانہ ہے حضرت عمر برماتے ہیں میں گلی کے اندر سے گزر رہا ہوں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بڑا ساروں قطار رو رہا ہے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ راستے میں رو رہا ہے اور بڑا ساروں قطار رو رہا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں اس نوجوان کے پاس گیا میں اس نوجوان کے پاس پہنچا اور میں نے جا کر کے نوجوان سے کہا نوجوان ارے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے ارے تو رو کیوں رہا ہے کہا عمر چلے جاؤ مجھے رونے دیا جائے مجھے رونے دیا جائے آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے کہا میں گناہ کر بیٹھا ہو کہا گناہ کیا کیا کہا کہ نہیں بتاؤں گا مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا یہ کہہ کر کہ روتا رہا روتا رہا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پاس سے گزر آیا میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے عرض کیا یا نبی اللہ آپ کی امت کا ایک نوجوان راستے کے اندر رو رہا ہے اور بڑا زاروں قطار رو رہا ہے اے اللہ کے نبی میں نے اس سے معلوم کیا لیکن کچھ نہیں بتاتا صرف رو رہا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ اس نوجوان کو میرے پاس لے کر کے آؤ اللہ کے نبی کی آواز سن کر حضرت عمر ابن خطاب پہنچے ہیں اس نوجوان کو کہا اے نوجوان چل مجھ سے مت بتا لیکن آقا مدنی تجھے بلا رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا تجھے یاد کر رہے ہیں چنانچہ نوجوان کچھ اپنے دل میں سکون سمجھتے ہوئے حضرت عمر کی طرف ان کے ساتھ چل دیا اور اللہ کے نبی کے حجرے مبارک نے آیا یہاں تک کہ وہ زاروں قطار رو رہا ہے میرے آقا نے فرمایا اے نوجوان کیوں رو رہے ہو کہا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کیا گناہ ہوا لیکن اس سے پہلے میرے آقا حضرت عمر کو کہہ گئے تھے اے عمر تم یہاں سے چلے جاؤ میرے اور میرے امتی کے بیچ میں نہ آؤ میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کا گناہ کسی پر کھل جائے میرے امتی کے گناہ کا کسی کو پتا چل جائے لہٰذا عمر تم یہاں سے چلے جاؤ آج میں اور آپ کیسے ہو گئے اگر اپنے بھائی کے گناہ کا معلوم ہو جائے تو جب تک پورے گاؤں میں اعلان نہ کر دے مجھے اور آپ کو سکون نہیں ملتا میں اور آپ اپنے بھائیوں کے گناہوں کو نہیں چھپاتے ان کے غلطیوں کو نہیں چھپاتے حالانکہ میرا اور آپ کا اللہ میرا اور آپ کا نبی ارشاد ورماتا ہے جو اس دنیا میں کسی کے گناہوں پر پردہ رکھے گا اللہ کل قیامت میں اس کے گناہوں کو چھپا لے گا اللہ اس کے گناہوں کو چھپا لے گا لیکن میری اور آپ کی حالت ایسی نہیں مجھے اور آپ کو اگر اپنے بھائی کے بارے میں کوئی غلطی معلوم ہو جائے تو میں اور آپ جب تک دوسروں سے نہ بتلا دے تب تک مجھے اور آپ کو سکون نہیں ملتا لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں اے عمر ابن خطاب یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے دور ہو جاؤ میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کا گناہ کسی دوسرے امتی کو معلوم ہو جائے لہٰذا عمر میرے حجرے سے چلے جاؤ جب حضرت عمر چلے گئے حضرت عمر حجرے سے نکل گئے میرے آقا اس نوجوان سے کہتے ہیں اے نوجوان بتلاو اب بتاؤ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے تمہارے اس گرگرانے کی وجہ کیا ہے وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں میں نے غلطی کر لی ہے اللہ کے محبوب معلوم کرتے ہیں نوجوان غلطی کیا کی ہے کہا اے اللہ کے نبی مجھے معلوم ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں اے نوجوان بتلاو تو صحیح غلطی کیا کی ہے پھر وہ نوجوان اپنی غلطی بتلاتا ہے سن رہے ہو نا میرے بھائی وہ نوجوان غلطی بتلاتا ہے میں اپنی سپیر کو آپ کے سامنے کم کر رہا ہوں وہ نوجوان اللہ کے نبی سے بتلاتا ہے یا نبی اللہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں میں ایک کام کرتا ہوں وہ گناہ کا کام ہے وہ کاروبار گناہ کا ہے اللہ کے نبی میں روزانہ قبرستان کے اندر جاتا ہوں اور جا کر کے جو نئی قبر ہوتی ہے اس قبر کو کھوتا ہوں اللہ کے نبی اس قبر سے میں کفن کو نکال لیتا ہوں اور کفن کو نکال کر میں بازار کے اندر بیچتا ہوں اور جو اس کے بدلے میں مجھے پیسہ ملتا ہے آقا میں اس پیسے سے اپنی زندگی گزارتا ہوں میں گناہ کرتا ہوں میرے آقا فرمانے لگے او میرے امتی یہ گناہ تو اللہ تیرا معاف کر دے گا وہ نوجوان اور رونے لگا نا یا نبی اللہ ابھی پوری بات سنیے میرا گناہ یہ نہیں میرا گناہ اس سے بھی بڑھ گیا ہے کہا کہ وہ کونسا گناہ ہے وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کے نبی میں روزانہ کی طرح کفن چورانے کے لیے قبرستان کے اندر پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک عیسائی لڑکا